عطیق احمد کے دونوں چھوٹے بیٹو سے جڑی خبر آپ کے سامنے ہم لکھ رہے ہیں جہاں عطیق احمد کے چھوٹے بیٹے اعزم اور آبان چائلڈ کیئر ہوم سے ریہا کیے گئے ہیں عطیق کے چوتھے نمبر کے بیٹے اعزم اور پانچھویں وسپ سے چھوٹے بیٹے آبان کو چائلڈ کیئر ہوم سے ریہا کر دیا گیا ہے ان دونوں کے کا سٹڈی پروین کو سوپی گئی ہے پروین اتیق احمد کی بہن ہے اور اتیق کے یہ دونوں بیٹے چار مارچ سے پریاغ راج کے راج روپپور میں واقع چائلڈ کیئر ہوم میں تھے سپریم کورٹ کے دخل کے بعد اتیق کے دونوں بیٹوں کی رہائی ہوئی پروین احزم اور آبان کو اپنے ساتھ لے کر گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق چائلڈ ویل فیر کمیٹی یعنی سیڈ اپلیو سی نے دونوں بیٹوں کی رہائی کا حکم جاری کر انہیں پروین کو سوپا ہے پانچ اکٹوبر کو ہی احزم نے اٹھارہ سال کی عمر پوری کی ہے اور وہ بالک ہوا ہے رہائی کے وقت چائلڈ کیئر ہوم میں سیکیورٹی کے کڑے انتظام کیے گئے تھے یہ دونوں بچے بگت سات مہینے پہلے دو مارچ کو یہاں آباسیت لاواری سے استطیق میں آباسیت کرائے گئے تھے چونکہ ناوالک تھے دونوں بیٹے اور پریوار جن بھی اس سمیں موجود نہیں تھے آج بالکلیان سمیتی پیاغ راج کا آدیس ہم کو قابت ہوا ہے جس نے ان کی بوا کو سپورت کرنے کی بات ہے تو اس آدیس کے انپالن میں آج دونوں بچوں کو سکوشل ان کی بوا سریمتی پروین ارمت کو سپورت کر دیا گیا ہے جو کہ وہ اپنے گھر سکوشل پہنچ گیا ہے تو آتیق احمد کے دونوں چھوٹے بیٹوں کو رہا کر دیا گیا ہے یہاں احزم اور آبان کو چائلڈ کیر ہوم سے رہا کیا گیا ہے اپریل کے مہینے سے یہ لوگیں یہاں موجود تھے آپ کو بتاتے ہیں پانچ اکٹوبر کو ہی احزم نے اٹھارہ سال کے عمر پوری کی ہے اور وہ بالک ہوا ہے رہائی کے وقت چائلڈ کیر ہوم میں سیکیورٹک کے کڑے انتظام کیے گئے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ دونوں بیٹے چار مارچ سے پریاغ راج کے راجپور روپ میں واقع چائلڈ کیر ہوم میں تھے اور سپریم کورٹ کے دخل کے بعد آتیق کے دونوں بیٹوں کی عبر رہائی ہوئی ہے پروین جو کی آتیقی بہن ہے انہوں نے احزم اور آبان کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اپنے گھر لے گئی ہیں اپنے ساتھ لے گئی ہیں ریپورٹ کے مطابق چائلڈ ویلفیر کمیٹی آنی سی ڈبلو سی نے دونوں بیٹوں کی رہائی کا حکم جاری کر انہیں پروین کو سوپا ہے اور سپریم کورٹ کے دخل کے بعد یہ ممکن ہو پایا ہے محمد گفران ہمارے نمائندے فون لائن پر موجود ان کا رکھ کرتے ہیں محمد گفران چار مارچ سے چائلڈ کیر ہوم میں اتیق احمد کے دونوں چھوٹے جو بیٹے تھے چوتھے نمبر اور پانچھے نمبر کے احزم اور آبان انہیں اب ان کی بواہ پھپی کو پروین کو سوپ دیا گیا ہے کیا پورا پروسس رہا سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ایسا ہوا بلکل دیکھیں امیش پان کی اچھا چوبیس پروری کو ہوتی ہے اور اس کے بعد سے ان کے دونوں ناوالک بیٹے چاہے ایزم کی بات کریں اور پھر آبان دونوں اچانک لاپتہ ہوتے ہیں پھر بعد میں آتیق احمد کی جو بہن ہے ان کی طرف سے سویاسیزین کورٹ میں ایک عرضی بھی آتی ہے جس نے یہ الیگیشن لگایا جاتا ہے جو بلاہ پرکاشن کے ہی کسٹڈی میں ان کے ناوالک جو بھتیزیں ہیں وہ ہیں تو ان کی رہائی کی جائے یہ تمام جو ڈیمانڈ ہے ان کے طرف سے کی گئی تھی لیکن اس کے بعد پھر اس کی طرف سے ایک ریپورٹ داخل کی گئی کہ آتیق اور ان کی پتنی کوئی ایسا جو ان کا بچوں کا گارجن ہوتا ہے وہ سامنے نہیں ہے اس لیٰہ سے ہم ان کو چائلڈ وہاں پر رکھ رہے ہیں اگر کوئی گارجن سامنے آتا ہے تو ان کی سکردگی دیں گے بات میں پندرہ پہل کو آتیق اور اچھا دونوں بھائیوں کی مڈر ہو جاتا ہے دونوں بھائیوں کی ایسا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پورا پریواد کہتا ہے کہ دکھر جاتا ہے کوئی بھی سامنے نہیں آ پاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں جو نابالک دیتے تھے ایزم اور آبان دونوں چائلڈ ہوم میں ہی رہ رہے تھے ابھی کچھ جنوں پہلے ان کی بوا پردین جی طرف سے ایک ایزی سپریل کورٹ میں دی جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسٹڈی لینا چاہتی ہیں اپنے بتیجوں کی اور ان کی کچھری دی جائے یہ ان کی دیماند تھی جس پر کورٹ میں سنوائی کی تھی اور کورٹ میں ایک انڈویجیول ایجنسی جو سمیتی ہے کمیٹی ہے وہ گٹی کر کے کہا تھا کہ بچوں کی پولے کر کے ایک ریپورٹ سیار کی جائے اور ان سے جانا جائے کہ بچوں کی کیا مرضی ہے جو سپریل کورٹ کی نیگلیشن میں کمیٹی تھی وہ یہاں پر پہنچی تھی چائلڈ ہوم میں اور یہاں پر بچوں کا جو بیان ہے وہ درد کیا گیا تھا بچوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی گوہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں چائلڈ ہوم میں نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ باتیں کہی جائی تھے اور ان کی کے آدھار پر آج دونوں کی جو رہائی ہے وہ ہو چکی ہے دونوں یہاں سے رہا ہو چکے ہیں دونوں کو ان کی پوپی جو ہے پردین ان کی کچڑی میں دیا گیا ہے ابھی فیلال سبر یہی ہے کہ دونوں جو اس کے بیٹے تھے ایزا مورابان